السلام علیکم میں ہوں زشان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل زشان یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ہوم بیس پر پارٹ فور لے کر آیا ہوں سہیے اس کے پہلے میں نے تین ویڈیو اور بھی اسی سائٹ پر بنائی ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری اس تین ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں ان تین ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ لوگ اس میں کیسے ریجسٹریشن کرو گے کیسے اس میں آکاؤنٹ بناو گے کیسے ویریفکیشن کرو گے کیسے ڈیپوزٹ کرو گے کیسے پلین کو اپگریٹ کرو گے اور ارننگ کیسے کرو گے سہیے تو مکمل تین و تین و تین و تین و تین و لنک دیچے دسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ مکمل سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں ارننگ کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ مکمل ڈیٹیل دی ہے سہیے تو آج کی ویڈو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے ڈیپوزٹ ہو چکی ہے ارننگ ہو چکی ہے تو آپ لوگ اپنا پروفائل پکچر کیسے چینج کر سکتے ہو اور اپنا جو پروفائل کا سیٹنگ ہے وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہو اور اس کو اچھا کر سکتے ہو اور اپنا اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہو سہیے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈو کو کرتے ہیں سٹارٹ سہیے تو میں سمپلی اپنے اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں اس میں میں نے کل پچاس ڈالر کا ویڈرہ لی ہے لیکن میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈرہ پروف اسی لئے نہیں شیئر کی کیونکہ ویڈرہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو مکمل سیٹ کرنا ہوگا پھر آپ کو ویڈرہ ملے گی سہیے تو سمپلی اوپر میں تری ڈوٹس پہ کلک کرتا ہوں اور آپ کو میں ہر سٹپس بتاؤں گا تو اوپر میرا نام شورہ شو ہو رہا ہے زشان خان اس کے سامنے ایک چھوٹسا بٹن ہے آپ نے ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرنا ہے سہیے جیسے آپ ایڈٹ پروفائل پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ ایمیج پہ کلک کروگے سہیے جیسے آپ سیلیکٹ ایمیج پہ کلک کروگے تو آپ کے پاس ابھی گیلری آپ نے یہاں پہ فائلس یا گیلری کا اپشن ہوگا آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے سیئے جیسے آپ اس کو اوپن کرو گے تو آپ کے پاس گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ اپنا فوٹو لگانا ہے مطلب آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو آپ نے فوٹو لگانا ہے فور ایزمپل میں نے یہ والا فوٹو ابھی لگا دی ہے سیئے تو یہ فوٹو آپ کا سیف ہو چکا ہے سیئے تو اب یہاں پہ لکھا ہے فول نیم آپ نے فول نیم لکھ دینا ہے نیچے ای میل ایڈریس دے دینا ہے سہیے تو رس کے نیچے لکھا ہے اکوپیشن مطلب اکوپیشن کیا ہوتا ہے اکوپیشن پیشے کو بولتے سہیے آپ کا جو پیشہ ہوتا ہے پیشہ سہیے تو اگر آپ کا کوئی پیشہ وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتا ہے لیکن میں یہاں پہ فور ایک جمپل لکھتا ہوں بیسنس سہیے تو آپ بھی یہاں پہ بیسنس لکھو یا کچھ اور چیز لکھو جو بھی لکھنا چاہتے ہو آپ یہاں پہ لکھو اور اپنا اکاؤنٹ کو سیکیور کرنا چاہتے ہو تو یہ سیٹنگ بہت لازمی ہے سہیے اب یہاں پہ آتے ہیں موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر لکھ دینا ہے سہیے تو میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں پھر یہاں پہ آتا ہے ایڈریس لائن 1 اور ایڈریس لائن 2 اس کا کیا مطلب اب آپ نے یہاں پہ ایڈریس دیا دینا ہے فور ایک جمپل میں نے یہاں پہ پشاور لکھ دیا ہے سہیے سیکنڈ میں میں یہ لیکھتا ہوں کہ میں کہہاں پر رہتا ہوں سیئے میں فر ایکزمپل لکھتا ہوں گلبرک نمبر LIKE اوہ اس سے نیچے آتا ہے سیٹی ملحب آپ نے کونzero شریح indo اسیمپل میں ہم یہاں پر ، اوہ شاور لکھتا۔ سیئے آپ نے اوہ لکھنا ہے کہہاں پر آپ رہتے een آپ کے مکمل ڈیٹیل ہیں آپ بھی رہتا ہے ہے سہی ہے یہاں پہ اب آتا ہے سٹیٹ سٹیٹ مطلب حالت کو بولتے ہے سہی ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہو تو یہ چھوڑ ہو جاتا ہے سہی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے پوشٹل کوڈ ڈال دینا ہے پوشٹل کوڈ مطلب آپ کا کنٹری کا وغیرہ ڈاک خانہ وغیرہ کا کوئی بھی ہو نا تو یہاں پہ پہ رہا تھا ہے میمبر کنٹری آپ اپنا کنٹری کا کوڈ یہاں پار دیں اگر آپ انڈیا سے ہو تو نائنٹی ون وغیرہ اس طرح لکھو پاکستان میں ہو تو نائنٹی ٹو لکھو گئے سہی ہے اب یہاں پر مانگ رہا ہے فیس بک پروفائل یو آر ایل آپ نے فیس بک اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے فیس بک پیج ہے تو آپ نے اپنا یو آر ایل کو کوپی کر دینا ہو یا پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے سہی ہے اور نیچے لگا ہے leave bank if you don't change password اگر آپ اپنا وہ چینج کرنا چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ نیچے پھر لکھا ہے about about کا یہ مطلب ہے اگر آپ اس سیٹ کے حوالے سے مطمئن ہے اور آپ اس سے earning کرتے ہو تو آپ آپ اس سیٹ پہ ایک دو تین سٹیپ لکھیں تو کمپنی والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو چوڑ بھی سکتے ہیں نیچے لکھا ہے current password اگر آپ یہاں پہ password کو چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر آپ login time اپنا password کو چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو password آپ آپ نے long password رکھا ہے آپ اس کو یہاں سے بھی short کر سکتے ہو سہی ہے تو آپ نے پھر simply update now پہ کلک کر دینا مطلب update profile تو اب اس کے نیچے آپ کے پاس KYC verification ہے دیے اگر میں اسی ویڈیو میں ان دونوں verification کو حل کرتا ہوں تو یہ ویڈیو تیس منٹ سے اوپر ہو جائے گی سہی ہے تو اس کے لیے آپ کو تقریباً ایک یا دو دن wait کرنا ہوگی تاکہ میں آپ کو ایک کے ساتھ identification verification اور address verification کروں گا صحیح ہے تو آپ تو میں آپ سے اب ایک دو ایک اور بات یہ بولوں گا کہ آپ لوگو اگر اس میں سے زیادہ سے زیادہ earning کرنا چاہتے ہیں وہ بھی without referral تو آپ لوگ اس میں سے زیادہ earning مطلب آپ لوگ اس میں سے زیادہ پیسے ڈالیں گے فور ایزمپل دو ہزار ڈولر ہوگے ایک ہزار ڈولر ہوگے صحیح ہے تو پھر آپ کی earning ڈالچی ہوگی